ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں پشیر ناز بیش دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکیوں پر ایک نظر تین دہائیوں بعد بائن الاقوامی کھلاری جمعہ کشمیر بارد مولانا آزاد سٹیٹیٹم جمعہ میں کھیلا جائے گا پہلا میج ہزاروں نوجوان بغیر اس ثبوت کے جیلوں میں نظر بند ہے محبوبہ مفتی کا بیان ایک دوسری کے بال نوشنا اور تانے دینا بند کریں محمد یوسف تارگانی کا سرینگر میں زبردست احتجاج پیموڈی نے ممبئی حملے کی متاثرین اور ہیروز کو کیا خراج اقیدت پیش ممبئی داشت گردانہ حملے کی شہدوں کو لیفٹنن گورنر منو سنہا کا خراج اقیدت سرینگر میں گئے سیلنڈر فٹے سے پچھتھر سالہ خاتون جانبہک اور تین افراد زخمی بہری قدل سرینگر میں ایک مسجد اور تجارتی امارت میں آگ کروڑ روپیہ کا حقصان اب خبر تفسیر کے ساتھ ناظرین تین دہائیوں کے بعد بائین الاقوامی کھلاری جمعہ کشمیر پہنچ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق بائین الاقوامی کھلاری آج جمعہ پہنچ گئے ہیں جو جمعہ کے مولانا آزاد سیٹیڈم میں پھلڈ لائٹس کی روشنی میں ڈے نائٹ میچ پیر کی شام سات بجے پہلا میچ کھیلیں گے یاد رہے انیس سو سانسٹھ میں بنایا گیا مولانا آزاد سیٹیڈم جمعہ کشمیر کٹ کے ٹیم کے ہوم گراؤنڈرز میں سے ایک ہے اور اس مقام پر آخری بائین الاقوامی میچ ہندوستان بمقابلہ نیوزلین کے درمیان انیس دسمبر انیس سو اٹھاسی کو ہوا تھا جمعہ بھارت دوسری سیزن کی چار میچوں کی بزوانی کرے گا جس میں ہروجن سنگھ کی قیادت والی منی پال ٹائگرز کا مقابلہ سندرن سپر سٹارز سے ہوگا جس کی کپتانی آسٹریلی کرکٹر اپران پھینچ کر رہے ہیں وہی جمعہ چوتھا اور آخری میچ بلوارہ کنگز اور سریش رینہ کی اربن رائے ریزرز ہائی درامت کے درمیان جمعہ کو سپہر تین بجے شروع ہوگا پی ڈی پی کی سربراہ اور سابق وزیر اعلی محبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جمعہ کشمی کی لوگ خوب میں ہیں اور اس خوب کو دور کرنے کے لئے میں لوگوں سے مل رہی ہوں محبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہارہ آج کلگام میں ایک باری عوامی جلسے سے خطاب کے بعد میڈے سے بات کرتے ہوئی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہزاروں نوجوان بغیر ثبوت کے جیلو میں نظر بند ہیں پیش یہ ریپورٹ لوگ باپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے پکڑ دکڑ کا ماحول ہے ہمارے ہزاروں نوجوان بند ہیں ابھی آپ نے سنا ریسنٹلی برکتہ اس آپ کی میسز ہے زوجہ ہے اس کو بھی ایرس کیا گیا کہ یہ ٹیرر فانڈنگ میں ہے کوئی وقالت نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی ثبوت نہیں لوگوں کو پکڑ کے بند کرتے ہیں اس لئے لوگوں میں ایک دباؤ ہے لوگوں میں ایک درسہ ہے تو اس کو در کو دور کرنے کے لئے اپنی جو مفتی صاحب کا ایجنڈا تھا کہ جمہور کشمیر کو اس مسئیبت سے باہر نکالنا ہے چاہے اس کے لئے پی ڈی پی کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو اس کے لئے میں لوگوں کے پاس جا رہی ہوں ایک تانہ بانہ دوبارہ سے ہم شروع کر رہے ہیں آپ کو تو سیاسی مخالفین ہے وہ آپی الزام لگاتے ہیں کہ دی جی پی کو آپ ہی نے انٹر کیا جمہور کشمیر ہو گئے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو مفتی صاحب کے بڑے مقصد کو شاید سمجھنے کے لئے ایک بڑی نگاہ ایک بڑے سوچ کی ضرورت ہے شاید کچھ لوگوں کی سوچ صرف کرسی تک محدود ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کو بولا تھا ہم آپ کو وزیرالہ بنائیں گے مفتی صاحب وزیرالہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ جمہور کشمیر کے مسئلے کا حل کرنا چاہتے تھے اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک مرکزی سرکار کو آپ اس کے لئے آمادہ نہ کرو جیسے باجپائی جی کو انہوں نے آمادہ کیا ڈاکٹر منمون سنگھ کو آمادہ کی اور انہوں نے کوشش کی موڈی جی کو بھی آمادہ کرے کہ جمہور کشمیر کا مسئلہ حل کرنا میں تمام سیاسی پارٹیو سے اپیل کرتا ہوں کہ بال نوشنا بند کرے آپسی رنشوں اور اقتلافات کو دور کرے پریس کال لی سرینگر میں ایک باری احتجاجی ریلی سے سی پی آئی ایم کے رہنما محمد جسیب تارگامی نے کہا کہ مرکزی سرکار وادی کی میوہ سنت کو جس طرح سے خاتم کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ قابل مذہبت اور انتہائی تشویشناک بات ہے تارگامی نے تمام سیاسی پارٹیو پر زور دیا کہ اس نازخ موڈ پر ایک دوسرے کے بال نوشنا اور آپس میں تانے دینا بند کرے پیش محمد سولیہ کی یہ ریپورٹ موسکوزند رویو موسکوزند رویو موسکوزند رویو بامو 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 کارین کاریو باز موسکوزند روی کاریو ایک دیار یا چونٹس یس جن سوال انکواترہ مرکزی سرکار نئی نئی فیتر کھنا کرن کے نیبریم چونٹ اینیت اٹھ پیش روک لاغنکواترہ کمین بچوز حلب نار انیت کرسائی چیتا موچن یلی تونٹ بھول تونٹ بھناون رویو تیلی رویو تو اس کرسی پگا تیلی بیٹو پگا وہ وڈتی طراب انشورانسٹ بنن سکھ کرتا یلی ملک اسمز باقی جائن لاغو چھے کشیر دکر تہن طراب انشورانسٹ کی لاغو بلند کرنا چاہیے وہ آواز کیا ہے پانی ہمارا ہمیں اندھیرا کیوں پانی کے وسائل ہمارے اس پر حق ہمارا رہنا چاہیے کہ کارمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ انڈس وارٹر ٹی ٹی کی وجہ سے جمہ کشمیر کو جو مقصان ہوا ہے اس کا ماؤزہ ہمیں دے تو ماؤزہ کیا ہے ہمیں انش پی سی سے بجلی کا حصہ معقول حصہ ملنا چاہیے وزیر عظم نرندر موڈی نے اتوار کو دوہزار آکھ کے ممبئے دشت گردانہ حملے کے متاثرین اور ہیروز کو خراج اقدر پیش کیا اور کہا کہ یہ ان گناونی حملوں میں سے ایک تھا جس نے قوم کو چونکا دیا اور اس سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ اور یہ ہندوستان کی حمت اور طاقت ہے کہ اب ہم دشت گردانہ سارگرمین کا مناسب جواب دے رہے ہیں وزیر عظم نے ان باتوں کا اظہار اپنے ماہنہ نشر ہونے والے پروگرام من کی بات سے خطاب کرتے ہوئے کیا یہاں جمہو کشمی کے لفنن گورنر منہو سنہ نے بھی ممبئے حملے میں مارے گئے لوگوں کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ دوہزار آرکھ کے گناونے ممبئے دشت گردانہ حملے میں اپنی جانے گاوانے والے تمام لوگوں کو آجزانہ خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور ہم ہمیشہ سوگوار خاندانوں کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ کھڑے رہیں گے سیرنگر کے لال بازار علاقے میں اتوارکو گیسلنڈ کے دماکے کے نتیجے میں ایک پچھتھر سالہ خاتون کی موت ہو گئی جبکہ خاندان کے تین دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق عمر کالی لال بازار میں ایک رہش مکان میں نصب گیس بخاری کا گیس سیلنڈر لیک ہوا اس کے نتیجے میں گیس نے آگ پکٹ لی اور اس دورہ کمرے میں موجود پچھتھر سالہ ایک بزرگ خاتون ختیجہ بیگم کا جلس اور دم گھٹنے سے موت ہو گئی جبکہ خاندان کے تین دیگر افراد بھی زخمی ہو گئے وہی مقامی پڑوسی نے ہوری طور گیس سیلنڈر کو کمرے سے باہر فینکا اور آگ پر کابو پا لیا بچ کے چھپن منٹ پہ ہمارے کنٹور روم میں اطلاع ملی کہ لال بازار عمر کارلی لائن نمبر تین کے اندر آگ لگی اور ایک گیس سیلنڈر بھی بلاسٹ ہوا ہے تو فوری طور ہمارا نزدیکی درگاہ حضرت بال میں سٹیشن ہے اور نوشہ رہ میں وہ دو گاڑیاں ہم نے بیٹی اور میں خود بھی آنسپارڈ یہاں پر جب پہنچا تو تب تک یہاں پر جو ہم نے حالات دیکھے وہ بہت ہی صدمے والے تھے کیونکہ آرہی ایک لیڈی کی ڈیتھ ہوگی تھی ہاتھ نکال دیئے اور ان کی مدر کو بھی باہر نکال دا جب وہ آگ سے جلس رہی تھی پھر ٹائم پر پولیس بھی آگی فائر برگیڈ بھی آگیا لیکن اللہ کا کرم ہے آگ نے خود کابو بار دیا اور جد جاہت ہمارے بستی والوں نے کیا تو شکر اللہ کا اب تین زخمی ہیں فیملی ممبرز اور دو بھوٹ بیٹیاں جو ان کی ہیں وہ یہاں نہیں ہیں وہ آوٹ آوٹ سٹیٹ ہے ادھر اور ایک واقعہ میں بہری قدل سرینگر میں ایک تجارتی عمارت اور مسجد شریف کو آگ کے ایک وائردات میں کافی نقصان پہنچا ہے تفصیلات کی مطابق آج دو پھر بہری قدل بازار مسجد کے قریب ایک تجارتی عمارت کی اوپری منزل میں آگ نموداروی جس نے آنن فانن بازار مسجد کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اور نقصان پہنچایا ہے وہی عمارت میں موجود سارا سامارا آگ کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا وہی فائر اینڈ امرجنسی کے اٹھارہ گاڑیاں اور اہل کاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا ہے تام اطلاع کے مطابق کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختام کو پہنچا آگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گرب خدا لائیا پی نیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے مزمان بشینداز کو اجازت خدا حافظ